خواتین حضرات بہت سے لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہوا کہ جب ہم زیادہ تیر تک بیٹھے رہیں ایک ہی جگہ پہ کانسٹنٹ سیچویشن میں تو ہمارے ہاتھ جا پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور اس میں سوئی بھی چبائیں اس کو ہلائیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں جنب اس میں کوئی تکلیف وغیرہ محسوس نہیں ہوتی یہ ایک عارضی کفیت ہے یہ اکثر افراد کے ساتھ ہو جاتا ہے سردیوں میں کچھ لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں ان کے بھی ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں سردی کی وجہ سے لیکن اگر آپ کے ہاتھ جا پاؤں جا جسم پورا سن ہو جاتا ہے اور کوئی آپ کو وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی تو یہ ایک خطرے کی علامت ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ کون کون سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو چلیے بات شروع کرتے ہیں نمبر ایک پہ ہے اگر آپ کو ڈائیبٹیز ہے یعنی شوگر ہے تو اس سے آپ کے ریڈ سیلز بڑی تیزی سے کم ہوتے جاتے ہیں اور اصاب کو نقصان پاؤں جس کی وجہ سے ہاتھ ہر پاؤں سن ہونہ شروع ہو جاتے ہیں نمبر دو جو سب سے بڑی میجر وجہ ہے ایسے افراد جن کا بلیڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے ہائی بلیڈ پیشر کے مریض کے اصاب کو نقصان پہنچتا ہے اور ہاتھ پاؤں سن ہونہ شروع ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر اس کا ٹریٹمنٹ بھی لازمی طور پر کرنا چاہیے بلیڈ پیشر کو کبھی بڑھنے نہ دیں ورنہ بہت سارے مسائل صرف ہائی بلیڈ پیشر کی وجہ سے ہوتے ہیں ہائی بلیڈ پیشر اگر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کے گردے بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور ایسے افراد جن کے گردے کمزور ہوں ان کے بھی ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک پریگرنسی کے دوران یعنی حمل کی وجہ سے خواتین کے ہاتھ پاؤں سن آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی عارضی کفیت ہوتی ہے چونکہ ان کے ریڈ سیلز کم ہو رہے ہوتے ہیں ان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں اگر متوازن خوراک کھائی جائے تو کفی حد تک ان کی شدت میں کمی آ سکتی ہے اور نورملی آفٹر ڈلیوری یعنی پدیش کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونا بند ہو جاتے ہیں نمبر چار پہ ہے ویٹامنس کی کمی ایسے افراد جن کو ریڈ سیلز کی کمی ہے ویٹامن ای اور ویٹامن بی خاص طور پر جن افراد کو اس دو ویٹامنس کی کمی زیادہ ہوتی ہے ان کے اصاب جنہ وہ ڈیلے پڑ جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ویٹامن ای جنہ وہ لازمی طور پر ایسے افراد کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے جن کی ہڈیاں بے قرار رہتی ہیں اور وہ تھکے تھکے بھی رہتی ہیں ان کو ویٹامن ای اور بی کمپلیکس کی جنہ وہ کمی ہوتی ہے نمبر پانچ پہ ہے انفیکشن اگر آپ کو کسی وجہ سے کوئی انفیکشن ہوگی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہاتھ ہر پاؤں جانا وہ سن ہو سکتے ہیں تو اور بھی کاف شاری وجہ ہو سکتے ہیں اگر آپ ہر وقت ڈپریس رہتے ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں جانا وہ سنانا شروع ہو جاتے ہیں نارمل ہی ہمارا دماغ سگنلز بھیجتا ہے جس بھی صاحب کی طرف تو ہمارا وہ جسم ایکٹیو رہتا ہے جب ہم لوگ ایک جگہ پہ مستقل طور پہ بیٹھے رہے ہیں اس کے ویسے وہ سن ہونا محسوس ہوتا ہے خون کی کمی بھی میجر علامت ہے اب آجائیں اس کے علاج کی طرف نارمل اس کا علاج آپ جانا وہ خوراک سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو نسکہ بھی بتا جاتا ہوں پہلے آپ خوراک سننے کہ آپ کیا کیا کھائیں تو آپ کے جو آساب ہیں نا وہ ٹھیک رہیں گے تو ایسی سیٹیویشن میں آپ لوگ دودھ دہیں انڈے گوشت چکن پنیر بادام پستے اس کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے آسابی کمزوری ختم ہو جاؤ گی ریڈ سیلز بنیں گے اور مچھلی کا استعمال لازمی کریں خاص طور پر سالیمن مچھلی جھینگا اور کلیجی اور گردے یہ چیزیں جو نا یہ آپ کے ریڈ سیلز کو تیزی سے بڑھاتے ہیں اور جسم کو سون ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں سبزیوں میں آپ جانا وہ شملہ میرچ اس کے علاوہ جانا لوکی مشروم گاجر یہ چیزیں بھی آپ کو جانا وہ فائدہ دیتے ہیں بہت زیادہ اور پھلوں میں آپ کو خوبانی آم آڈو ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں آپ کو جانا وہ ریڈ سیلز کو بڑھاتی ہیں اور آپ کے جسم کو سون ہونے سے بچاتی ہیں اور فاسٹ فوز سے پرہیز کریں خاص طور پر جو کوڈ ڈرنگس ہیں نا یہ آپ کے میدے کو جگر کو کمزور کرتی ہیں اور آپ کے ریڈ سیلز کم ہوتے ہیں جس سے جسم سون ہونے شروع ہو جاتا ہے فاسٹ فوز اور تلیوی بھنیوی چیزیں جانا یہ مسالہ جات ان سے کسی حد تک پرہیز کریں جتنا ہو سکتا ہے اب آیا اس کے علاج کی طرف انگلیش میڈیسن کے اندر جانے یہ سب سے جو بیسٹ ویٹامن ہے ویٹامن ای کے کیپسل اور مالٹوفر یہ آپ دیکھ بھی رہے ان کی تصویر یہ آپ میڈیکا سٹور سے لے لیں اور اے کے کیپسل مالٹوفر کا اور ویٹامن ای یعنی ایویون کا چار سو امدی کا چوبیس گھنٹوں میں ایک خوراک کھائیں تو آپ کے ویڈن ٹین ٹو فیفٹین ڈیز آپ کے ریڈ سائز بھی پورے ہو جاتے ہیں اور جسم سنونا بند ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ انجیر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے انجیر کے تین دانے رات کو بگو دیں صبح گرینڈ کر کے دودھ کے اندر اس کو پینا شروع کر دیں تو ہفتہ دس دن کے اندر آپ کا جسم سنونا بند ہو جائے گا تو یہ ساری ٹپس ہیں اس کے علاوہ آپ اکسسائز لازمی کریں جو ایسے افراد ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں زیادہ دیر وہ لازمی طور پر اکسسائز کریں تاکہ ان کے پٹھوں کے اندر حرکت آئے اور ان کا جسم سنونا ہو ٹینشن سے محفوظ زندگی کو داریں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے اور ہمارے چینل کو دور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ